تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ کو html کے بعد کیا سیکھنا چاہیے اور کیوں سیکھنا چاہیے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا تو آئی ہوپ گئیز آپ لوگ نے میری جو html کے complete lectures ہے ان کو follow کیا ہوگا تو گئی سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو html کے بعد سب سے پہلے کیا سیکھنا چاہیے تو گئیز اگر آپ لوگ کی html میں اچھی گریپ ہو گئی ہے تو آپ لوگ کو html کے بعد css سیکھنی چاہیے css basically جو بھی آپ کا web page ہے اس کو جو آپ نے style کرنا ہے وہ basically آپ لوگ css کے through کرتے ہیں اور گئیز کافی لوگ یہ suggest کرتے ہیں کہ آپ لوگ html کے بعد css سیکھیں اس کے بعد java script سیکھیں لیکن میں آپ کو یہ suggest کروں گا کہ آپ لوگ css کے ساتھ ساتھ java script بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں جو آپ کا web page ہوتا ہے اس میں جو آپ لوگوں نے styling کرنی ہوتی ہے وہ آپ لوگ css کے through کرتے ہیں اور اس میں جتنی بھی functionality آپ لوگوں نے add کرنی ہوتی ہے وہ basically آپ لوگ java script کے through کرتے ہیں تو I hope guys آپ کو اسی سی clarity ہو گئی ہوگی کہ آپ لوگ نے html کے بعد کیا سیکھنا ہے پھر بھی کوئی confusion اور کسی بھی حوالے سے آپ منٹ سے direct instagram پر بھی پوچھ سکتے ہیں اس کا نام اور link میں نے ویڈیو کی description پر دیا ہوا ہے نہیں تو آپ youtube کے comment section پر بھی پوچھ سکتے ہیں so thank you so much guys you all have a good day